وہ شخص جو تم سے سچا پیار کرتا ہے زندگی میں یہ سوال ضرور پوچھے گا تمہاری زندگی میں میری کیا اہمیت ہے وہ عارض جو باقی عارضوں کو کھا جائے وہ محبت ہے نبھانا نہیں تو رشتہ مت بناو کوئی دوسرا ٹوٹ جاتا ہے تمہارے ٹیم پاس کے چکر میں اگر کوئی شخص آپ کو عزت دے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم عالی شان انسان ہیں بلکہ عزت دینے والا شخص خود بہت عالی ضرف ہے ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں ہی فرق پڑتا ہے قینات پر کوئی اثر نہیں ہوتا جب انسان صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں توڑ سکتی اللہ نراض ہوں تو روٹی نہیں چھینتا بلکہ سجدے کی تفیق چھین لیتا ہے زندگی کی بڑی بڑی گلتیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم کم ضرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں ایسے شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس کو اپنے اندر کوئی گلتی ہی نظر نہ آتی ہو خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں سب سے بڑا توفہ کسی کو وقت دینا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا توفہ ہے جو واپس لوٹ کر نہیں آتا صرف شراب ہی نہیں بلکہ حرام کی کمائی سے خریدے گئے ساف پانی کو پینا بھی حرام ہے جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور کرتا رہے گا دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں چھپ رہنا اور ماف کرنا کیونکہ چھپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور ماف کرنے سے بڑا کوئی انتقام نہیں برباد کرنے میں بھی اکثر انہی کا ہاتھ ہوتا ہے جو گلے لگ کر کہتے ہیں ہمیشہ خوش رہنا یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے برے وقت میں بھی ایک اچھائی ہوتی ہے جسے ہی آتا ہے سارے فالتو لوگ چلے جاتے ہیں رشتے نبانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں خود کو دکھ دینا پڑتا ہے کسی دوسرے کی خوشی کے لیے کچھ لوگ ہمارے سامنے ہمارے ہوتے ہیں اور دوسروں کے سامنے دوسروں کے ہوتے ہیں شکر ہے موت سب کو آتی ہے برنا امیر تو یہ مزاق بھی بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا مشکلات کا ایک سبق یہ بھی رہا ہے کہ ہر ایک ساتھ چھوڑ جاتا ہے کچھ پرانی باتیں اور یادیں انسان کو ہنسا کر رولا دیتی ہیں لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں اگر کم دوگے تو مغرور کہلاؤگے زیادہ دوگے تو گل جاؤگے میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے لوگوں کو وقت دیں موقع دیں عزت دیں لیکن توجہ کی بھی مت مانگیں گفتگو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان دل میں اتر جاتا ہے یا پھر دل سے اتر جاتا ہے مشکل وقت آئے تو کسی سے احسان مت لو کیونکہ مشکل وقت چار دن کا اور احسان ساری زندگی کا ہوتا ہے انسان زندگی میں میوز ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے جو تمہیں خوشی میں یاد آئیں سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تمہیں گم میں یاد آئے سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے انہوں نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا کہنے لگے کسی بے قصور پر بہتان لگانا اسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کریں شکریہ